اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش شامدی چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں آج کیا دلچسپ موضوع ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وضو کی تیرہ برکات کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے اگاہ ہو سکیں حضرین اکرامی بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وضو کرنے سے ہمارے جسم کے ظاہری حصے صاف ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اتنے سارے فوائد چھپے ہوئے ہیں کہ ہم سن کر یقیناً حیران ہو جائیں گے یعنی اس کے پیچھے بہت سے نعمتیں اور بہت سے برکات چھپی ہوئی ہیں جو ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے والے شخص کے عزاء ہمیشہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دوسرا فائدہ اس کے یہ ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس شخص کی کبھی بھی تکبیر اولا یعنی باجماد یعنی جماد اس کی فوت نہ ہوگی اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جب انسان باوضو سو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متین ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کو شیطان اور جنات سے محفوظ رکھتا ہے اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ہمیشہ ہمیشہ پابند ہو جاتا ہے یعنی اس کی ساری زندگی اطاعت رسول میں گزرتی ہے اور پانچویں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس پر فقر اور حاجت یعنی اس کے اوپر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی اور چھتا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو آسمان کے تمام فرشتے اور خاص طور پر وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ ہمیشہ اس کے لئے مفرد کرتے رہتے ہیں اور ساتویں اس کا فائدہ یہ ہے جب اسے موت آنے لگتی ہے تو گیب سے اسے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے گم نہ کر خوف نہ کر میں تیرا اللہ ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں اور نوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو قرامین کاتبین فرشتے ہوتے ہیں یعنی جو انسان کے نامہ عمال لکھتے ہیں ان کے کلم اس شخص کے ثواب سے ہمیشہ تر رہیں گے یعنی وہ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لکھتے رہیں گے اور دسویں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ باوضو رہنے والوں کو جنت کی ایک شراب یعنی جو شہد کی جنت کی شراب کہا جاتا ہے اس شخص کو یہ شراب پلائیں گے اور یعنی وہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بہت زیادہ توفیق ہوگی اور بارویں اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے والے شخص کو اللہ اس کا دل نرم فرما دے گا تیرما اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک کرتے گا تو دوستو یہ سب فضیلتیں ہمیشہ باوضو رہنے والے شخص کی ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی محتیسی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی خوبصورت ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیدو کر دیجئے گا اور پاس بھی موجود بیل آئیکنوں بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اجازت دیجئے اللہ حافظ